بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اس تصویر میں آپ جرمنی کے جس گھر کو دیکھ رہے ہیں اس کا نام ہے وانزی ہاؤس آج سے 81 سال پہلے اس گھر میں ٹھیک آج کے دن یعنی 20 جنوری کو ہٹلر کے 15 وی وی آئی پی آفیسرز کی ایک میٹنگ ہوئی تھی جو صرف 90 منرز تک چلی تھی اور اس میٹنگ میں ایک پروپوزل یا ایک تجویز پیش کی گئی تھی جس کا نام تھا آخری حل یعنی the final solution اس پروپوزل کو بقاعدہ لکھا گیا تھا اور اس کا مطلب یہ تھا کہ جس بھی شخص کا نام یہودی مذہب سے جڑا ہوگا اس کا اور اس کی پوری نسل کا ہی خاتمہ کر دیا جائے گا اس پروپوزل کے پیچھے دراصل ہٹلر کی ایک تکریر تھی جو اس نے دو سال پہلے جرمنی کے غائش ٹاگ یعنی پارلیمنٹ میں دی تھی اور اپنی اس تکریر کے دوران ہٹلر نے ایک بڑی ہی اہم بات کہیں تھی یہ بات اتنی اہم تھی کہ اس ہی کی وجہ سے ہٹلر کی اس تکریر کو the prophecy speech یعنی پیشن گوئی کر دینے والی ایک تکریر کہا جاتا ہے ہٹلر کی اس بات کو نازی آفیسرز نے اتنا سنجیدہ لیا تھا کہ نازی اخبار وخنج پوش نے اسے ہٹلر ہی کے الفاظ میں بڑے بڑے پیپرز پر لکھ کر جرمنی کی دیواروں تک پر لگایا تھا اور ہٹلر کے وہ الفاظ تھے کہ اگر یورپ کے اندر اور باہر کی طاقتیں ایک مرتبہ پھر سے جنگ شروع کرنے میں کامیاب ہو گئی تو اس جنگ سے دنیا کی سیاست بدلے یا نہ بدلے لیکن یہودی صفحہ ہستی سے ضرور مٹ شائیں گے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ میٹنگ صرف نوے منٹس تک چلی تھی لیکن اس میں ہونے والا فیصلہ بہت بڑا تھا دی فائنل سولوشن اس میٹنگ کو لیڈ کرنے والا شخص جرمنی کی پیرا میلٹری ایجنسی شدز شتافل کا غائش فیوغر غائن ہارڈ ہائیڈریخ تھا غائن فیوغر یعنی سب سے بڑا کمانڈر ایک اتنا اہم اہدا ہوا کرتا تھا کہ اس عہدے کے لیے لوگوں کا انتخاب ہٹلر بزاتے خود کیا کرتا تھا جب ہائیڈریخ نے اپنے اسسٹنٹ آئیخمان کو اس میٹنگ کے منٹس ریکارڈ کرنے کا کہا تو اس نے آئیخمان کو ایک بڑی ہی دلچسپ ہدایت کی کہ میٹنگ کے دوران جو بھی ہم لوگ کہیں تم نے اسے حرف بہ حرف کبھی نہیں لکھنا بعد میں جب آئیخمان کا ٹرائل ہوا اور اس سے پوچھا گیا کہ اس میٹنگ کے دوران آفیسرز نے کیا کیا باتیں کی تھی تو آپ کو پتا ہے کہ اس نے کیا کہا تھا اس نے حس کر جواب دیا تھا کہ اب میں کیا کہوں بس اتنا سمجھ لیں کہ مجھے بے تہاشا نفرت کو سرکاری زبان میں لکھنا پڑا تھا برحال نازی دور میں یہودیوں کے ساتھ یہ ہوا وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں لیکن کیوں کیوں یہودیوں کی تاریخ نفرت سے بھری پڑی ہے حالانکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی ہی خاص قوم تھی اور قرآن پاک میں کم از کم تین مرتبہ ان کی باقی اقوام پر فضیلت بتائی گئی ہیں اور دو مرتبہ تو صرف سورہ بکرا ہی میں ہیں کہ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے تمام جہانوں پر فضیلت دی تھی اور الجاسیہ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں تمام دنیا والوں پر فضیلت دے دی تھی تو پھر کیوں کیوں تاریخ میں ان کے ساتھ اتنی نفرت ہوتی رہی ہے ان کی فضیلت کے متعلق تو بخاری کی حدیث میں یہاں تک آتا ہے کہ بنی اسرائیل میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے کہ وہ نبی تو نہیں ہوتے تھے مگر فرشتے ان کے ساتھ باتیں کیا کرتے تھے بلکہ اسرائیل کا لحظ بھی دراصل دو الفاظ سے مل کر بنائے یسرا اور ایل یسرا یعنی کہ وہ جو کوشش کرتا ہے اور ایل یعنی اللہم یعنی خدا یعنی کہ وہ جو خدا کے لیے کوشش کرتا ہے تو پھر ایسا کیا ہوا کہ بنی اسرائیل کے لیے دنیا میں اتنی نفرت پھیل گئی بلکہ یہودیوں کے خلاف یہ نفرت صرف نازیز کے ہاں ہی نہیں تھی نازی جمنی سے صرف سو سال پہلے دمشق میں ایک عیسائی پادری فادر تومس اور اس کا ایک مسلمان ملازم ابراہیم عمارہ وہ غائب ہو گئے تھے اور تب بھی الزام یہودیوں پر ہی لگا تھا کہ انہوں نے پادری اور اس کے ملازم کی قربانی دے دیا اور ان کے خون کو اپنی ایک مذہبی رسم میں استعمال کیا ہے سن سولہ سو ساٹھ میں جب استمبول میں ایک عظیم آگ لگی تھی تب بھی ذمہ دار یہودی ہی ٹھہرائے گئے تھے اور نتیجتاً انہیں استمبول چھوڑنا پڑا تھا بلکہ اس وقت میڈیول یورپ میں یہودیوں کو ایک خاص طرح کا یلو بیج پہننا ہوتا تھا تاکہ پتا چل سکے کہ فلان شخص یہودی ہیں بعد میں نازی جیمنی میں اس بیج کے بقائدہ پوسٹرز چھپا کرتے تھے کہ اس بیج کا پہننے والا ہمارے لوگوں کا دشمن ہے آج سے دھائی ہزار سال پہلے جب ایراک کے بادشاہ بخت نصر نے بھی بیت المقدس پر حملہ کیا تو وہ بھی اپنے ساتھ پچتر ہزار یہودیوں کو غلام بنا کر بابل لے گیا تھا یہاں پہنچ کر یوں لگنے لگتا ہے کہ جیسے یہودیوں کے ساتھ تاریخ میں بڑی بڑی زیادتیاں ہوئی ہیں مگر یہ تھا داستان کا ایک رخ سنان ابن ماجہ میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل کے معاملات تو ہوتے ہی انبیاء کے ہاتھوں میں تھے جب ان کا کوئی ایک نبی فوت ہو جاتا تو دوسرا نبی فوراں اس کا جانشین ہو جائے کرتا تھا لیکن اپنے انبیاء کو سب سے زیادہ قتل کرنے والی قوم بھی بنی اسرائیل ہی تھے سورہ آل عمران کی اکیسویں آیت میں ہے کہ اے نبی انہیں دردناک عذاب کی خبر دے دیں کہ جنہوں نے اپنے انبیاء کو نہ حق قتل کیا انہیں عذاب کی خبر دے دیں کہ جنہوں نے انصاف کی بات کرنے والوں کو نہ حق قتل کیا بنی اسرائیل پر آئی یہ عذاب اس لیے آئے تھے کہ اپنے انبیاء کو قتل کر دینا ان لوگوں کی ایک عادت بن چکا تھا تفسیر سرات الجنان میں ہے کہ ایک مرتبہ تو ایسا بھی ہوا کہ ایک صبح بنی اسرائیل نے اپنے تین تالیس انبیاء کو ایک ہی ساتھ شہید کر دیا تھا یہ لوگ اتنے شرارتی تھے کہ حدیث کے مطابق جب انہیں حکم دیا گیا کہ دیکھو جب بیت المقدس میں داخل ہو تو جھک کر اور آجزی کے ساتھ ہتتن کہتے ہوئے داخل ہونا تو یہ لوگ مزاک اڑانے کے طور پر گھسڑتے ہوئے اور حبتن کہتے ہوئے داخل ہونے لگے یہودیوں کے درمیان ایک نبی گزرے تھے جنہیں ہم مسلمان حضرت ارمیان علیہ السلام کے نام سے جانتے ہیں اور یہودی انہیں جہر مایا یا پھر دویپنگ پروفٹ یعنی روتے ہوئے نبی کہتے ہیں اس نام کی طرح ایک وجہ تھی اور وہ یہ کہ ارمیان پر ایک ایسی وحی اتری تھی کہ جس کے بعد کسی نے انہیں ہستے ہوئے کبھی نہیں دیکھا اور اس وحی کی ڈیٹیلز ہم تک پہنچتی ہیں ابن اصاقر رحمت اللہ علیہ کے ذریعے اس وحی میں یہ تھا کہ اے پیغمبر چٹان پر کھڑے ہو کر انہیں بتا دیں کہ تمہارے دل تو ہیں مگر وہ سمجھتے نہیں تمہارے کان تو ہیں مگر وہ سنتے نہیں تمہاری آنکھیں تو ہیں مگر وہ دیکھتی نہیں تم پر ایسی فوجیں مسلط ہوں گی جو تمہاری زبان تک نہیں جانتی نہ وہ تمہارے چہروں کو پہچانیں گے اور نہ ہی وہ تمہارے آنسوں پر رحم کائیں گے تم پر ایسے بادشاہ مسلط ہوں گے جن کے لشکر بادلوں کی طرح تم پر چھا جائیں گے تم پر گھوڑوں کے ہنہنانے اور بھیڑیوں کے بھونکنے کی آوازیں کنچیں گی تمہاری دلہنوں کی چیخ و پکار بلند ہوگی اور تمہارے محل درندوں کا مسکن بنیں گے تمہاری خوشبویں مٹی میں تبدیل ہو جائیں گی اور تمہاری ہڑیاں سورج کی تپش کے حوالے ہو جائیں گی نہ تو تم پر آسمان کچھ برسائے گا اور نہ ہی تم پر زمین کچھ اگائے گی اور اگر اس میں سے کچھ اگا بھی تو وہ اللہ کی رحمت سے صرف اور صرف اس کے جانوروں کے لیے ہوگا جب حضرت ارمیاء علیہ السلام پر یہ وحی نازل ہوئی تو وہ سجدے میں گر کر رونے لگے اور کہنے لگے کہ کیا میں بنی اسرائیل کا آخری نبی ہوں کیا یہ امت ختم ہونے والی ہے لیکن آپ کو پتہ ہے کہ دل دہلا دینے والی اس وحی پر بھی بنی اسرائیل نے کیا کیا تھا انہوں نے ارمیاء علیہ السلام پر ہسنا شروع کر دیا اور کہنے لگے کہ اگر اللہ نے ہمیں مٹا دیا تو پھر اس کی عبادت کون کریں گا اور یہ کہہ کر انہوں نے ارمیاء علیہ السلام کو بھی بھوک سے قتل کر دینے کے لیے زمین کے اندر موجود ایک تہخانے میں ڈال دیا اور تب ہی اللہ کے وعدے کے مطابق بخت نصر ان پر کہر بن کر ٹوٹا اور پچھتر ہزار یہودیوں کو غلام بنا کر اپنے ساتھ بابل لے گیا پھر نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی مدینہ کے اندر یہود کے کچھ قبائل آباد تھے اور یہ ایک تاریخی فیکٹ آئے کہ یہ لوگ آپس میں بھی لڑتے رہتے تھے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں ایک ایسا معاہدہ ڈیویلپ کیا جسے پورے علاقے میں امن قائم ہو گیا اور جسے میں اور آپ میساک مدینہ کے نام سے جانتے ہیں لیکن حسب عادت یہودیوں کا ایک قبیلہ بنوکین کا خلاف ورسی کیے بغیر رہ نہ سکا یہ ایک امیر اور ایک لینڈ لارڈ قسم کا قبیلہ تھا اور ان کی مدینہ میں زیادہ تر جیولری کی دکانیں تھی اور ایسی ہی جیولری کی ایک دکان پر ایک مسلمان عورت کا واقعہ پیش آیا ہوا یہ تھا کہ جب وہ عورت اس دکان پر پہنچی تو یہودی دکاندار نے اسے اس بات پر مجبور کرنا شروع کر دیا کہ وہ اپنے چہرے پر سے پردہ ہٹائے اور جب عورت نے انکار کر دیا تو دکاندار نے اس عورت کا پلو ایک کیل میں اس طرح سے پسا دیا کہ جب وہ اپنی جگہ سے اٹھے گی تو اس کی ایک ٹانگ پر سے کپڑا اتر جائے گا اور ایسا ہی ہوا جب اس عورت کے کپڑے پھس گئے تو یہودی زور زور سے ہسنے لگے اس بات پر لڑائی ہوئی یہودیوں کی طرف سے معاہدہ ٹوٹ گیا اور اس قبیلے کو ہی مدینے سے نکالنا پڑ گیا اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس قدر قدیم تاریخ والی قوم کہ جن کے پاس پیدر پی انبیاء آئے جو اس قدر اونچ اور نیچ سے گزرے ہیں کہ کبھی انہیں تمام جہانوں میں افضل قرار دے دیا جاتا تھا اور کبھی انہیں پوری دنیا میں ظلالت نصیب ہوتی تھی جن میں سے بعض لوگوں کے ساتھ فرشتے تک باتیں کیا کرتے تھے حالانکہ وہ لوگ نبی نہیں ہوتے تھے جن کے متعلق الانعام میں ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دیئے وہ نبی کو اس طرح پہچانتے ہیں کہ جس طرح سے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں آج آپ کو یہودیوں کی تاریخ کے متعلقین سب باتیں بتانے کا مقصد یہ دکھانا تھا کہ ایک ایسی قوم جن کے پاس ہزاروں انبیاء آئے اور ایک ایسی قوم جس کے ساتھ ہزاروں واقعات پیش آئے جب ان کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو ٹیسٹ کرنے کی باری آئی تو انہوں نے ذلکر نین کے بارے میں پوچھا آخر کیا جاننا چاہ رہے تھے وہ لوگ ذلکر نین کے بارے میں کیا سوچ چل رہی ہوگی ان کے ذہن میں ذلکر نین ایک ایسے شخص جنہوں نے تین بڑی غیر معمولی سفر کیا تھے کیا دلچسپی تھی یہودیوں کو ذلکر نین کی داستان میں انہوں نے اپنے ساتھ پیش آئے اور پیش آنے والے ہزاروں واقعات کو چھوڑ کر ذلکر نین کے متعلق کیوں پوچھا آج سے میں آپ کے ساتھ ایک نئی سیریز کا آخاز کرنے چاہ رہا ہوں اور اس سیریز کے اندر میں آپ کو لے کر جانے والا ہوں آج سے چودہ سو سال پہلے کی دنیا میں جب یہودیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تین سوالات پوچھے تھے اور ان میں سے ایک سوال تھا ذلکر نین کے بارے میں ایسا کیا ہے ذلکر نین کی داستان میں کہ یہودیوں نے سب کچھ چھوڑ کر ان کے متعلق سوال کر لیا تھا ذلکر نین کے متعلق یاجوج اور ماجوج کے متعلق اور یہاں سے ہوتا ہے آغاز ہماری سیریز کی پہلی قسط کا اس سیریز کو بغیر کسی تاخیر رن کرنے کے لیے میری ریسرچ ہوا کو آپ کی سپورٹ چاہیے ہوتی ہے تاکہ انشاءاللہ آج سے ہمارے اس علمی سفر کا باقاعدہ آغاز ہو سکے جس کے اندر میں آپ کو لے کر چلنے والا ہوں ایک بہت ہی حیرت انگیز دنیا میں ذلکر نین کی دنیا میں موسیقی